موسیقی ناظرین السلام علیکم فاروق آپتوں جی ناظرین ہم آج اپنے پروگرام میں کچھ پچھلے پروگرام کو ساتھ لے کے چلیں گے جس میں ہم نے کچھ سفارشات گورنمنٹ کو کی تھی کہ جو کسانوں کی جو بہتری ہے ان کے جو آسانیاں ہیں ان کے لیے جو بھی سہولیات ہیں کچھ بڑھائی جائیں تاکہ کسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہو اور وہ کام کر سکے تو اس میں میں آج بھی جو باتیں گزارشات ہیں اس میں کچھ گزارشات تو ایسی ہیں جو کہ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ہیں تاکہ وہ اپنی کھیتی باڑی کے اندر کچھ جدت لے کے آئیں کچھ بہترییں کریں تاکہ ان کی جو محنت ہے اس کم محنت سے زیادہ اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ تو ان کے اپنے بس میں ہے دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ان کو ہم سفارشات دیں گے کہ ان کے لیے کیا کیا اور بہتری کی امید ہے یا کیا کیا بہتری اور ہمیں کرنی چاہیے تاکہ کسان جو ہے وہ آسانی سے اپنے لیے بہتر روزگار جو ہے پیدا کر سکے تو اس میں میں ارضی کروں گا کہ لازٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کہ جو بڑے کسان ہیں ان کی تو جو پیداوار ہے اس کے اندر سرپلس ہوتا ہے اور وہ سرپلس سے یہ ہے کہ زیادہ آمدن کما سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے چھوٹا کاشتکار ہے یہ بڑی مشکل سے اپنا ہی گزارہ کرتا ہے اور وہ بعض اوقات اس کا اپنا گزارہ نہیں ہوتا اس میں اس کو جو زمین ہے وہ کسی سے مستار لینی پڑتی ہے ٹھیکے پہ لینی پڑتی ہے تاکہ وہ اپنی محنت کے ساتھ وہاں سے بھی کچھ اڈیشنل انکم جو ہے جو اضافی آمدن ہے وہ پیدا کر سکے تاکہ وہ اپنا کام کاروبار کر سکے تو میں تھوڑا سا آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے جو انہوں نے جو انسینٹیوز دیئے ہیں جو آسانیاں دیئے ہیں تو گورنمنٹ نے جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے ایک ہزار مطلب ایک سو بلین کا پیکج جو انونس کیا تھا ان کی لوگوں کو ابھی تک پوری طرح سے علم نہیں ہے تو سب سے بڑی بات جو میری سرکار سے ہے کہ یہ جو انسینٹیوز دیتی ہے یا جو بہتری ہیں کرتی ہے تو کسان بھائیوں کو بتانا تو ضروری ہے کسان بھائیوں کی سب کی نہ تو سارے ٹی وی سے لیتے ہیں نہ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نہ سارے اخباریں پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ہماری جو اصلاحات ہیں اگر یہ تمام میڈیاز جس میں اس میں سوشل میڈیا شامل ہے ٹی وی شامل ہے اخبارات شامل ہیں اور ان کے جو محکماجات ہیں محکمازرات بغیرہ ہیں ان کو ان کی تشہیر کرنی چاہیے اور کسانوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کے لیے یہ فائدے ہیں اور یہ آسانیاں ہیں اگر آپ وہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو تو یہ جو گورنمنٹ نے جو پیکج دیا ہے اس میں گورنمنٹ نے فرٹلائزر کے اوپر سبسیڈیز دی ہیں جو کہ بڑی اچھی اماؤنٹ انہوں نے سبسیڈیز دی ہے اس میں ڈی اے پی کے اوپر جو 925 رپیہ کی پار بیک جو ہے وہ سبسیڈی دی ہے یوریا کے اوپر 245 رپیہ کی سبسیڈی دی ہے اور باقی بھی جو فاسفیٹک کی جو فرٹلائزرز ہیں اور کسی کے اوپر 200 ہے کسی کے اوپر ڈائی سو ہے تو یہ انہوں نے گورنمنٹ نے کسان کے لیے رکھی ہیں تاکہ کسان جب یہ بائنگ کرتا ہے تو وہ 4-5 ہزار کی ڈی اے پی جو ہے وہ اس کے اندر سبسیڈی کم کر کے اس کو اویلیبل ہے وہ لینا چاہیے دوسرا گورنمنٹ نے مارک اپ کے اندر بھی کہ مارک اپ کے اندر بھی سبسیڈی دی ہے کہ جو مارک اپ جو ہے اس کے اندر مثلا انہوں نے جو سولر جو سولرائزیشن ہے جس میں سولر کے پروجیکٹ ہیں سولر کا ٹیوب ویل ہے سولر کے اوپر ان کو جو فیسیلیٹیشن ہے کہ وارٹر پورا جو پانی کا جو ترکرکار ہے اس کے اوپر دی ہے کہ اس کے اوپر 6% کے اوپر ان کو یہ کرزہ مہیا کیا ہے کہ اگر وہ بینکوں سے کرزہ حاصل کریں تو وہ جو 6% ملے گا اس میں سے 4% جو ہے وہ بینک کی اپنی آمدن ہوگی جو بینک اس کو فنانس کرے گا اور 2% جو ہے وہ سٹیٹ بینک کو جائے گا لیکن کسان کو اس وقت مارکٹ میں وہ 6% پر ایویلیبل ہوگا تو یہ جو اس کے بعد جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس نے بھی یہ انسینٹم دیا ہے کہ وہ بینکوں پنجاب کے ذریعے اگر وہ سولر کے جو چیزیں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یا اگر ان سے لون لیتے ہیں تو اس میں 40% جو ہے کسان کی اپنی انپٹ ہوگی جو کہ ایکوٹی ہے جو اپنا حصہ ہے اور 60% کا اس کو لون مل جائے گا تاکہ وہ مارکٹ بھی کم ہو گیا اور اس کو ایک اضافی سہولت بھی مل گئی کہ اگر وہ اس کو لے کے چلتا ہے تو یہاں ایک اور بڑی چیز ہے کہ اگر یہ اپنی جو سبزیات ہیں اپنی فصلات ہیں اپنے فروڈز ہیں اگر کسان بھائی ان کو خوش کرنا چاہتا ہے تو سولر ڈرائر پلانٹس بھی ایویلیبل ہیں ان کے اوپر بھی یہ کرزاجات ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے اور اس میں کسان کی ایک اضافی انکم آ جاتی ہے کہ کسان کو چار پیسے زیادہ ملیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سبزیات جو تھوڑی سرپلس ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اور یہ عورتوں کو استعمال کرنے میں زیادہ آسانی ہے اور جو ومن یا عورتوں کے لیے جو کرزاجات ہیں وہ پانچ پرسن فلیٹ پہ ہیں وہ اس تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ بینک کو مجسر ہے کہ بینک اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے تو یعنی یہ منافع جو ہے اتنا کم جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی عورتیں مل کے گروپ کی شٹل میں کوئی کام کرنا چاہیں کوئی اپنی انڈسٹری لگانا چاہیں کوئی اپنا کام کرنا چاہیں تو ان کو یہ سہولت جو ہے یہ مجسر ہے تاکہ وہ وہاں پہ اپنا کام کر سکیں اسی طریقے سے کہ آگے جتنی ہماری جو ہائیبریڈ سیڈ کی بات میں نے پچھلے پروگرام میں کی تھی گورنمنٹ نے ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے ہائیبریڈ سیڈ کے لیے اور وہ پی اے آر سی جو ہے جو ریسرچ کاؤنسلز ہیں گورنمنٹ کے جتنے بھی ریسرچ کے ادارے ہیں ان کو بھی فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ بجائے ہم جو امپورٹڈ ہائیبریڈ بیڈ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہ پھر لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے تو یہ لوکل جو ہے یہ ہمارا جو کنولا ہے سرسوں ہے اس کا بیج ہے اس کو یہاں سنفلار ہے سورج مکھی کا جو بیج ہے اس کو یہاں پہ لوکل ہائیبریڈ جو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جائے اور وہ کسانوں کو دیا جائے اور یہ کیسٹروپ بن جاتی ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ یہ سورج مکھی کو کاشت کریں اور کنولا کو کاشت کریں تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ایمپورٹ آف ایڈیبل آئل جو ہم باہر سے تیل ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے بل میں کمی باقیہ ہو جائے گی جو کارٹن سیڈ ہے اس کے اوپر ہزار پیہ بیک کی سبسیڈی ہے کہ اگر آپ کارٹن سیڈ اچھا لے کے استعمال کریں گورنمنٹ اس کو بھی سبسیڈیج ریٹ پہ دے رہی ہے تاکہ جو پچھلے سالوں میں ہمارے پاس جو کارٹن ہے اس میں ایک پرابلم آگئی تھی کہ اس کی جو پروڈکشن ہے کم ہوتی جا رہی تھی اچھے سیڈز ایویلیبل نہیں تھے کچھ حالات بھی سازگار نہیں تھے اور آہستہ آہستہ کسان بھی جو ہے وہ اپنی کاشت بھی کم کر گیا تھا تو یہ تمام اس سیکٹر کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ایک اچھا اقدام کیا ہے تاکہ یہ کسان بھائیوں کو جو اچھا بیج ملے اور سستہ ملے کھا دے جو ہیں ان کے اوپر سبسیڈی آگئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو سولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں پانی کے ایرنجمنٹ ہیں آلٹرنیٹ ہیں تو پانی کے دو طرح کے ایرنجمنٹ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پانی میسر ہے اسے بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اس کے پکے کھالے بنا کے ان کا کم سے کم وقت پانی ضائع ہو اور لینڈ جو ہے اس کو لیول کریں اور لیزر لیول سے کریں اس میں پانی کی جو بچت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ کسان کا خرچ کم ہو جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے کہ اگر جو انشورنس ہے انشورنس کے اوپر بھی گورنمنٹ کی طرف سے سبسیڈی ہے کہ اگر جو چھوٹا کسان ہے بارہ اکڑ والا پچیس اکڑ تک کے لیے کراپ کے اوپر دو پرسنٹ کی جو انشورنس ہے وہ گورنمنٹ برداشت کر رہی ہے تو سٹیٹ بینک تو سٹیٹ بینک نے بینک سے کہا ہے کہ آپ پہلے انشورنس سے رینج کریں وہ اپنے پاس سے پی کریں اور بعد میں ان کو جسٹیفائی کر کے سٹیٹ بینک سے یہ پیسے واپس لے سکتے ہیں انشورنس کے اسی طرح لائف سٹاک کے اندر ہے کہ جن کے پاس دس جانور ہیں تاکہ بیس لاکھ تک کی جو انویسمنٹ کر کے چھوٹا کسان ہے جو کام کر رہا ہے تو اس کو بھی انشورنس کے اندر جو فسیلیٹریشن ہے تو سٹیٹ بینک کی طرف سے وہی اثر ہے تاکہ وہ اگر خدا نخواستہ جانور مر جاتا ہے تو کسان کا اپنا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو ایک دو لاکھ ہی بینس مر جائے تو وہ اس پورا نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ انشورنس لے کے چلتا ہے جس کا خرچہ بھی اس کو آپ نہیں کرنا تو سٹیٹ بینک کی طرف سے ملنا ہے تو ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ کسان بھائی اس کو لے کے چلے اور اس کو دیکھیں تاکہ وہ ان کے آنے والے وقت میں ان کے لیے آسانی بیدا ہو جائے اسی طریقے سے یہ نئے جو ڈائیورسیفکیشن ہے کہ تھوڑا سا یہ آلیو کی بات کرتے ہیں یہ زیتون کی بات کرتے ہیں تو یہ جو جلن سے آنورڈ ایریہ ہے کے پی کے میں ہے وہاں پہ زیتون کی کاشت کریں تھوڑے ایریے پہ کاشت ہو جاتی ہے لیکن اس کا آمدن زیادہ ہے اور بہت زیادہ مینط نہیں کرنی پڑتی ہے اور اگر وہ اسے کو لے کے چلتے ہیں تو اس کے اندر زیتون کے جو تیل ہے اور جو زیتون کا جو پھل ہے وہ استعمال میں آتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ان کے لیے استعمال میں آ جائیں گی تو میری جو کسان بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ یہ جو فیسیلیٹیشن ہیں جو گورنمنٹ نے یہ جو اقدام لیے ہیں آپ اپنے اپنے قریبی بینکوں سے رجوع کریں وہاں سے یہ فیسیلیٹیشن لیں اور ان کا فائدہ اٹھائیں اور ہمیں جو سرکار سے یا گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ تمام فیسیلیٹیشن ممکن ہے ہم آرے پروگرام کا مین مقصد تو آویرنیس ہے کہ ہم فارمر کو بتائیں کہ آپ کو کیا کیا مجسر ہے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تو اسی طریقے سے یہ آویرنیس کا جو پارٹ ہے مین کیونکہ مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ آپ نے جتنے بھی یہ ادارے ہیں ان کے ثروب اور جتنے میڈیاز ہیں ان کے ثروبی فارمرز کو یہ تمام سہودکوں کے بارے میں بتاتے رہیں تاکہ وہ اس سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں تو بہت شکریہ آئندہ انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم فردر اس کے اندر اور تفصیل سے جائیں گے اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ موسیقی